السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے یکمز القادہ انگریزی تاریخ دو جون ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے ہاتھ میں قرآن اٹھائے حلف لینے والی آسٹریلوی خاتون وزیر کون ہیں آسٹریلیا کی نئی حکومت کے 23 وزارہ نے بدھ کے روز حلف اٹھایا ان میں دس خواتین ہیں نوجوانوں کے امور کی وزیر اینی علی اور وزیر سنات ایڈ ہیسک آسٹریلیا کی کابینہ میں پہلے مسلمان وزارہ ہیں اینی علی نے ہاتھ میں قرآن کریم لے کر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا آسٹریلیا کی نئی وفاقی حکومت کو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی متنوے حکومت کہا جا رہا ہے جس میں اقلیتوں کے علاوہ مقامی قبائلی فرقوں کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے مغربی آسٹریلیا سے رکنے اسمبلی اینی علی پہلے لیبر پارٹی سے بطور کارکن وابستہ رہیں پھر وہ پارٹی کی یونین کی رکن بنی اور اب رکنے اسمبلی منتخب ہو کر وزیر بن چکی ہیں حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اینی علی نے کہا کہ وزیر بننا کبھی بھی میری زندگی کا مقصد نہیں تھا اینی علی مصر میں پیدا ہوئی جب وہ دو سال کی تھی تو ان کا خاندان سیڈنی کے جنوب مغرب میں جا کر بس گیا تھا اینی کے وارد نے ٹیک سٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی لیکن انہیں آسٹریلیا میں شعبے میں ملازمت نہیں ملی وہ بس ڈرائیور بن گئے تھے آسٹریلیا کی تقریباً دھائی کروڑ کی آبادی میں تقریباً چھ لاکھ مسلمان ہیں دوسرے مسلمان وزیر ایڈ حیسک کا پورا نام ایڈھم نور الدین حیسک ہے وہ پہلے مسلمان ہیں جو وفاقی کابینہ کے لیے منتخب ہوئے ہیں حیسک بوسنیائی والدین کی اولاد ہے جو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں آسٹریلیا آئے تھے حیسک انیس سو ستر میں سڈنی میں پیدا ہوئے تھے اینی علی اور ایڈ حیسک کے وزیر بننے پر آسٹریلیا کی مسلم کمیونٹی بھی خوش ہے آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامی کونسل نے اینی علی کو خط لکر ان کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں نو پانچ سات نو پانچ نو ایک نو ساک پانچ تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد قابل میں موجود حکومت پاکستان اور کلادم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان غیر متعینہ مدت تک جنگ بندی کی اطلاعات کے درمیان اس تنظیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی قبائلی ازلا سمیت مالا کنڈویزن کے آراکین پر مشتمل ایک پشتون جرگا افغانستان کے دعوال حکومت قابل پہنچ گیا ہے یہ جرگا قبائلی ازلا محمد اور رکزی باجوڑ وزیرستان کرم خیبر اور مالا کنڈویزن سے تعلق رکھنے والے آراکین پر مشتمل ہیں جس میں انہی ازلا سے تعلق رکھنے والے سینیٹ کے آراکین بھی شامل ہیں جرگے میں شامل ایک رکن حلال الرحمان سے جب پوچھا گیا کہ کیا حکومت نے جرگے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے فیصلے لے سکے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جرگا پشتن روایات کے مطابق ہوگا جس میں فریقین کو سنا جائے گا اور اس کے بعد جرگا فیصلہ کرے گا انہوں نے بتایا کہ جرگے کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کو اس بات پر راضی کر سکے کہ وہ پر امن شہری بن کر اپنے علاقوں میں آنا چاہتے ہیں تو حکومت کی جانب سے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ ماضی میں بھی ایسے جرگے مناقد کیے گئے ہیں اور ٹی ٹی پی بعد میں یہ کہتی ہے کہ جرگے کے فیصلوں کو حکومت پاکستان نہیں مانتی تو اس کے جواب میں ہلال الرحمن کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی حکومت ملک کے آئین سے متصادم کسی چیز کو نہیں مانتی لیکن ابھی چونکہ ہماری ملاقات ٹی ٹی پی سے نہیں ہوئی ہے تو ملاقات کے بعد ہی اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ فریقین کیا چاہتے ہیں جرگے کو فریقین کو سننا ہے اور جرگے کا فیصلہ حکومت مانتی ہے یا نہیں یہ بعد میں دیکھا جائے گا حج سیزن مسجد قبہ کی توسی جاری چھیا سٹھ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد قبہ جسے اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس کی توسی کا کام تیزی سے جاری ہے اب جب کہ حج سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور آئین دہ ہفتے سے مختلف ممالک سے حج پروازے شروع کی جا رہی ہیں اس تناظر میں سعودی حکام نے حرم مکی اور حرم مدنی کے علاوہ دیگر تاریخی مقامات اور مساجد پر بڑی تعداد میں آنے والے افراد کا حجوم کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ہے اس سلسلے میں مسجد نبوی سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مسجد قبہ کی توسی کا کام جاری ہے سعودی حکام کے مطابق مسجد قبہ کی توسی مکمل ہونے کے بعد یہاں چھاسٹھ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی جبکہ اس کا کل رقبہ پچاس ہزار اسکوائل میٹر ہوگا جو موجودہ حدود سے دس گنا زیادہ ہے ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی سیویل ایوییشن اتھوٹی کی جانب سے آزمین حجاج کے لیے کرونا وائرس ٹیسٹ سے متعلق پولیسی گائیڈ لائن میں تبدیلی کر دی گئی ہے سعودی سیویل ایوییشن اتھوٹی نے اس حوالے سے ائر لائنز کو نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے جس میں حج کے لیے آنے والے افراد کا سعودی عرب روانہ ہونے سے بہتر گھنٹے قبل ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے واضح ہے کہ سعودی ایوییشن نے اس سے پہلے 48 گھنٹے قبل کورونا وائرس ٹیسٹ کی شرط رکھی تھی جو کہ اب بہتر گھنٹے کر دی گئی ہے ایک تیسری خبر میں وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ مینہ میں حج کمپنیوں کو خیمے الارٹ کرنے کا کام مکمل ہو گیا ہے وزارت نے کہا کہ سب سے پہلے خیمے مینہ ٹاورز کمپنیوں کو الارٹ کیے گئے ہیں جس کے بعد دوسری اور تیسری کٹیگری کے خیموں کی تقسیم ہوئی ہے نائب وزیر حج عمرہ ڈاکٹر عبدالفتہ مشات نے کہا کہ امسال حج کے لیے مشاعر مقدسہ میں تیاریوں کا کام مکمل ہو چکا ہے وزارت اور اس کے معتحت ادارے آزمین حج کو بہترین خدمات فراہم کریں گے ادھر ایک چوتھی خبر میں شاہ عبدالعزیز پبلک لائبریری نے ایک نئی کتاب شائع کی ہے جس میں ایک سو پندرہ سال قبل حرمین شریفین کے حالات اور ماحول کو تصاویر کی شکل میں اجاگر کیا گیا ہے الاربیہ کے مطابق انڈین فوٹوگرافر احمد مرزا نے ایک سو پندرہ سال پہلے حج کے موقع پر حرمین شریفین کی تصاویر لی تھی جنہیں اب ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا ہے کتاب کو مناظر حرمین شریفین اور حج کے مظاہر الہاج احمد مرزا کے کیمری کی آنکھ سے کا انوان دیا گیا ہے یہ کتاب عالم دین ڈوکٹر آزمین ادوی نے ترتیب دی ہے کتاب دو سو چالیس صفحات پر مشتمل ہے جس میں حرمین شریفین کے نقشوں خاکوں اور قدیم ڈرائنگ سے آغاز کیا گیا ہے اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی لڑکی جان با حق اسرائیلی فورسز نے غرب اردن کے جنوب میں واقع مہاجر کیمپ میں نہتی فلسطینی لڑکی کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا عرب میڈیا کے مطابق سہیونی ریاست اسرائیل کی مسلح فورسز کی جانب سے نہتی فلسطینیوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ جاری ہے حالی اواقعے میں اسرائیل کی فورسز نے غرب اردن کے جنوبی علاقے الخلیل میں نوجوان لڑکی کو فائرنگ کر کے شہید کیا ہے مقتولہ کی شاناخت غفران حارون وارسنہ کے نام سے ہوئی ہے جنہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ جابر نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جاملی مقتولہ غفران حارون وارسنہ کو روان برس کے آوائل میں اسرائیلی فورسز نے بے گناہ گریفتار کر لیا تھا جنہیں اپریل میں ہی رہائی ملی تھی اور اب غاسف فورسز کے ہاتھوں ان کی شہادت ہو گئی ادھر ایک دوسری خبر میں حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے پاکستانی امریکیوں کے وفد کی ایک رکن انیلا علی نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی تھا اور عمران خان کی سابق حکومت نے ایک پاکستانی امریکی یہودی کو بھی ساتھ لے جانے میں تعاون کیا تھا جو ایک قابل ستائش بات ہے انیلا علی مئی کے آوائل میں اسرائیل جانے والے پاکستانی امریکیوں کے ایک وفد کا حصہ تھی جس میں پاکستانی کاروباری شخصیت سمیخ خان پاکستانی صحافی احمد قریشی پاکستانی امریکی یہودی فیشل ابن خلد رانہ سید اور آئیشہ باجوہ شامل تھی انیلا علی کہتی ہیں کہ وہ تحریک انصاف سمیت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون کے رہنماوں سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں ان کے بقول وہ بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ پر کام کرتی ہیں اور اس سلسلے میں وہ امران خان حکومت کی ممنون ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی یہودی فیشل ابن خلد کو اس دورے میں شامل کرانے کے لیے کردار ادا کیا تھا شہباز شریف اور رجب طیب اردوگان کا دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عظم کا عادہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے دونوں ممالک میں بہترین تعلقات کو مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے اپنے عظم کا عادہ کیا ہے سرکاری خبر رسائدارے اے پی کے مطابق انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوگان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاک ترک تعلقات وقت جغرافیہ اور سیاست کی حدود سے ماورہ مشترکہ ثقافتی مذہبی اور روحانی ورسے میں جڑے ہوئے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ آئندہ جون میں ترکی کا ایک تجارتی وفد بھی پاکستان کا دورہ کرے گا جس کے شاندار نتائج سامنے آئیں گے شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ ترکی کے عوام ای کومرس سیاحت تعلیم بنیادی ڈھانچے اور پن بجلی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ملاقات کے دوران انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تفصیلی تبادلے خیال کیا انہوں نے دو طرف تعلقات کے دارے کار کو بڑھانے کا بھی اعادہ کیا رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ستمبر میں اسلام آباد میں آلہ ستھی اجلاس مناقض ہوگا جس سے دونوں ممالک کو اپنے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا موقع ملے گا وزیراعظم آفیس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور ترکی نے مفاہمت کی ساتھ مختلف یاد داشتوں پر دستخط کیے ہیں اسٹیبلیشمنٹ نے صحیح فیصلے نہیں کیے تو فوج تباہ ہوگی اور ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے جبکہ اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو سب سے زیادہ پاک فوج ہٹ ہوگی نیجی ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلیشمنٹ اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کرے گی تو لکھ کر دیتا ہوں کہ فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی فوج ہٹ ہوئی تو یوکرین کی طرح پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ختم کر دیا جائے گا امران خان نے مزید کہا کہ اگر ایٹمی پروگرام ختم ہوا تو ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان لوگوں کو اقتدار سے نہیں نکالا گیا تو ملک کے جوہری اساسے چھن جائیں گے ادھر دوسری جانب پاکستان کے سابق صدر عاصف علی زرداری نے امران خان کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے عاصف علی زرداری نے سابق وزیر آزم امران خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا پسی کھلو انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک کے تین ٹکڑے کرنے کی خواہش ہمارے اور ہماری نسلوں کے جیتے جی پوری نہیں ہو سکتی سابق صدر پاکستان عاصف علی زرداری نے پارٹی کار کنان کو ہدایت کی کہ امران خان کے ناپاک بیان پر گلی گلی احتجاج کریں خلیجی ممالک یوکرین تنازوے پر روس کے خلاف پابندی آئید نہیں کریں گے روس کے وزیر خارجہ سرگیل آروف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک موسکو کے خلاف پابندیوں کے نفاظ میں مغرب کا ساتھ نہیں دیں گے سرگیل آروف نے سعودی آرب کے دورے کے موقع پر ریاض میں بودھ کو ایک پریس کونفرنس میں کہا کہ بین الاقوامی صورتحال کے وہ پہلو جو یوکرین کے گرد مغرب کی جانب سے پیش آنے والے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں خلیج تعاون کونسل میں ہمارے شراکتدار اچھی طرح سمجھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم آج ایک بار پھر خلیجی ممالک کے متوازن موقف کی تاریخ کرتے ہیں جو انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر اس مسئلے کے حوالے سے اختیار کیا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو میدان جنگ میں حدف کو نشانہ بنانے کے لیے جدید روکٹ سسٹم اور آتیشی اسلحہ فراہم کریں گے تاکہ روس کو جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر لائے جا سکے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے روکٹ سسٹم یوکرین کو بھیجیں گے جس کے لیے یوکرین کے آرمی چیف نے ایک ماہ قبل درخواست کی تھی تاکہ روسی میزائل کا مقابلہ کر سکیں تاہم سینئر اہلکار نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ یہ جنگی اسلحہ صرف یوکرین میں روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہوگا اور یہ میزائل روس کی سرزمین میں کسی حدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جدید روکٹس کی فراہمی کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روسی افواج نے مشرقی یوکرین کے شہر کا کنٹرول سمال لیا ہے اور روس ڈومباس میں اپنی کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریز فرما دیں ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کے خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نومدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹش کر آج کے انڈیا کے خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں